اسلام علیکم فرنڈز میں احسان الہی زہیر اور آپ کو ولکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل احسان آلین اکینوی پر دوستو آج میں آپ کے لئے ارننگ کی ایک ویب سائٹ لے کے آیا ہوں جس پہ میں خود بھی ورک کر رہا ہوں اس سے میں خود بھی ارننگ کر رہا ہوں اور پھر میں نے سوچا آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں جی دوستو ٹائم ویسٹ کیے بھی نہ ہم چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور اس ویب سائٹ کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں آپ لوگ اپنا براؤزر اوپن کر لیں گے تو اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو ڈسکریپشن میں ایک رجسٹریشن لنک مل جائے گا جس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس کو اوپن کر کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے آج میں آپ کو اس کا مکمل میتھر سمجھاؤں گا کہ آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے آپ کو اس سے ارننگ کیسے ہوگی اور اس کا جو مکمل میتھر ہے امید کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس ویب سائٹ کے بارے میں کوئی بھی کنفیوجن نہیں رہے گی میں نے لنک کاپی کیا ہوا ہے میں لنک کو یہاں پیسٹ کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کے نیچے جو میں نے لنک لکھا ہوا ہے ریجسٹریشن لک آپ نے وہاں سے اوپن کرنا ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے جس میں اس کا نیم ہے زیبکس اور اس میں ایک ریجسٹریشن فارم میرے پاس اوپن ہو جو گئے کافی سارے لوگوں کو ریجسٹریشن میں بھی پرابلم آ رہی ہے انہوں کا سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیسے ریجسٹریشن کرنی ہے ہم یہاں لکھتے ہیں میں یہاں احسانی راہی لاسٹ نیم زہیر اس کے بعد میں یہاں یوزر نیم لکھوں گا احسان زہیر 123 کر لیتا ہوں یہاں میں نے اپنی ایمیل لکھنی ہے یہاں آپ لوگ اپنی ایمیل لکھیں گے ایمیل لکھنے کے بعد یہاں آپ لوگ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے موبائل نمبر لکھنے کے بعد یہاں آپ لوگ انہیں اپنا فورڈ پین ڈیجٹ لکھنا ہے جس یہ وہ ڈیجٹ ہے جب آپ اس ویب سائٹ سے اماؤنٹ ارن کر لیں گے اور جب آپ اس اماؤنٹ کو ویڈرہ کرنا چاہیں گے آپ چاہیں گے کہ وہ جو اماؤنٹ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے تو اس کو ویڈرہ کرنے کے لیے ایک سیکیور پین جو بنایا جاتا ہے وہ آپ یہاں لکھیں گے اپنی مرضی سے یہ پین آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے یہ پین صرف آپ کو ہی پتہ ہونا چاہیے میں یہاں لکھ لیتا ہوں کوئی بھی پین اس کے بعد میں یہاں پاسورڈ لکھتا ہوں پاسورڈ آپ نے خیال سے لکھنا ہے کم از کم اس پاسورڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ نے لیٹر لکھنے ہیں ایک لیٹر اس میں کیپیٹل ہو اور باقی سمال ہوں کوشش کریں سپیشل کریکٹر جو ہیں وہ بھی انکلیوڈ کریں آپ اور کچھ ڈیجٹ بھی اس میں شامل کریں تاکہ آپ کا پاسورڈ جو ہے یہ ایک سٹرانگ پاسورڈ بن سکے کوئی آپ کے اس اکاؤنٹ کو ہیک نہ کر سکے میں یہاں پاسورڈ ڈک لیتا ہوں یہاں آپ پھر دوبارہ ریپیٹ پاسورڈ کریں گے اس کے بعد آپ اپنا جنٹر لکھیں گے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں اس کے بعد نیچے آ جائیں گے جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ ایمیجز اوپن ہو جائیں گی وہ کہہ رہے ہیں آپ ایسی ایمیجز سیلیکٹ کریں جن میں بائی سائیکل ہو یہ میرے پاس ہے ایک ون ٹو تھری فور تو اس کو میں نیکس کر دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کچھ بائی سائیکل کا دوبارہ آگیا ہے ون ٹو تھری فور فائی سکس سیون ایٹ یہ نہیں ہے تو اس کو ہم نیکس ویریفی کر لیتے ہیں ویریفی ہو چکا ہے یہاں بھی آپ نے چیک مارک لگانا ہے ایگری ویڈ دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور پھر آپ نے سب میٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کہتے ہیں ایکاؤنٹ ریجسٹرڈ اس کو آپ نے سیو کر دینا ہے اگر آپ کی اپنی ہی ڈیوائیس ہے جہاں آپ ایکاؤنٹ بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو بار بار اس کا پاسور لکھنا نہ پڑے اب ہم اس کو لاؤگ ان کر لیتے ہیں یہاں آپ اگین چیک مارک لگا دیں گے اور لاؤگ ان کریں گے آپ کے پاس لاؤگ ان نہیں ہوگا آپ کے پاس لاؤگ ان نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ آ رہا ہے اور میں نے اسی لئے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کا مکمل پروسیزر سمجھا سکوں یہاں آپ کا جو آپ نے فور ڈیجٹ پین لگایا ہے وہ آپ کا یہاں سیو ہو چکا ہے لیکن آپ نے یہاں پاسور لکھنا ہے جو آپ نے پاسور رکھا تھا میں نے یہاں پاسور لکھ دیا ہے اور آئی ایم ناٹے روبورٹ پر میں چیک لگا دیتا ہوں اس کے بعد میں لاؤگ ان کرتا ہوں تو یہ بالکل لاؤگ ان ہو جائے گا لاؤگ ان ہو چکا ہے اب میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں پاسورڈ کو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ایمیل ہے اس کو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کر لیں یہ دیکھیں ریسینٹ ایکٹیویشن لنک یہاں میں کرتا ہوں کلک اور اس کے بعد میں اپنی میل اوپن کرتا ہوں کیونکہ مجھے میل پر ایمیل آ چکی ہوگی یہ دیکھیں اوپر اوپر میرے پاس میل آ چکی ہے جس میں لکھا ہوا ہے زی بکس ایمیل ایکٹیویشن یہاں آپ آئیں گے تو یہاں آپ کو ایک لنک مل جائے گا یہ دیکھیں جو ہی ہم نے لنک پر کلک کیا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ایمیل ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اب آپ نے کہا کہنا یہاں اپنا ڈریس لکھ دینا ہے جیسے میں لکھتا ہوں ہاؤسنگ کالونی لیا اور یہاں میل ٹھیک ہے اپ ڈیٹ پروفائل چلیں ہم فائل کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسی وینڈو اپن ہو جائے گی اور یاد رہے اور یاد رہے اگر آپ موبائل پہ یہ ایکاونٹ بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس تھوڑا سا انٹرفیس جو اس کا چینج ہوگا آپ نے پریشان نہیں ہونا آپشنز آپ کے پاس بالکل سیم ہوں گے یہ دیکھیں آپ کے پاس نوٹ پیڈ آ رہا اس کو آپ نے پیڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو بتاتا چلوں انچاس ہزار دو سو نوے لوگ اب تک اس پر جسٹرڈ ہو چکے ہیں جو اس پر ارننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میرا بھی اس پر اکاؤنٹ ہے لیکن میں نے آپ کو نیو اکاؤنٹ بنا کے دکھانا تھا تو اس لیے میں نے یہ ایک نیو اکاؤنٹ اس کے بعد ہم یہ ہمارے پاس اکاؤنٹ بالکل کریئٹ ہو چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ یہاں لکھا ہو ہے سبسکرائب پیکج آپ ادھر آ جائیں گے جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ کچھ پیکجز اوپن ہو جائیں گے کم مز کم یہ نو پیکج ہیں یہ آپ کے پاس دوستو اگر ہم بات کریں اس کے پیکجز کی تو اس میں سب سے پہلے جو پیکج ہے وہ ہے وان تھاؤنٹ کا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں بیس ایڈز ملیں گی ایک ایڈ کے بدلے ہمیں دو روپے ملیں گے چالیس روپے ہم اس میں ڈیلی ارن کر سکیں گے اس کے بعد ہم چار سو روپے اس میں سے ویڈرہ کروا سکتے ہیں مطلب اس کی منیمم ہم چار سو روپے جب ہماری ارننگ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں سے ویڈرہ کروا سکتے ہیں ویڈرہ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن نیکسٹ ویڈیو میں اس کا مکمل پروسیجر بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی تک ہم اس کے پیکجز اور اس کی ارننگ کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی کنفیوجنز دور ہو سکیں اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے اکاؤنٹ اس میں کیسے بنانا ہے یہ پیکج آپ کا دو منت کے لیے ہوگا مطلب ساٹھ دن کے لیے ہوگا مطلب ساٹھ دن کے لیے ہوگا جب ساٹھ دن کے لیے آپ نے یہ پیکج لگانا ہے اور ایک دن کی آپ کی ارننگ ہوگی چالیس روپے چھے چوک چوبیس چو چوبیس سو روپے آپ کو اس میں ارننگ ہوگی دو مہینے کے اندر ٹھیک ہے ہر مہینے آپ کی جذنی ارننگ ہوگی وہ آپ فیڈرہ کروا لیں گے نیکسٹ آم آ جاتے ہیں سٹینڈر پیکج پہ یہ ہے تین ہزار روپے کا اس میں آپ کو تیس ایڈ ملیں گی ایک ایڈ کے بدلے آپ کو چار روپے ملیں گے ایک سو بیس آپ کی ایک دن کی ٹوٹل ارننگ ہوگی اس کے بعد وان تاؤزنڈ آپ منیمم اس میں سے ویڈرہ کروا سکتے ہیں یہ پیکج بھی دو منت کے لیے ہوگا اگر ہم حساب کریں تو بارہ چھے بہتر بہتر سو روپیا آپ اس میں سے ارن کر سکتے ہیں مطلب آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی تین ہزار کی اور بہتر سو روپیا آپ اس میں سے دو منت کے اندر ارن کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں نیکس پیکج میں ہمارے پاس نیکس پیکج ہے پانچ ہزار کا اس میں ہمیں چاریس ایڈ ملیں گی ایک ایڈ کے بدلے ہمیں پانچ سو روپے ملیں گے اور ڈیلی کی ارننگ ہماری دو سو روپے ہوگی اس کے بعد ہم پندرہ سو منیمم ویڈرہ اس میں سے کروا سکتے ہیں مطلب منیمم جو اس میں ویڈرہ ہے کم سے کم وہ ہم پندرہ سو کروا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پیکج بھی دو منت کا ہوگا اگر حساب کیا جائے تو چھ دو بارہ بارہ ہزار ہم اس میں سے ارن کر سکتے ہیں دو منت کے اندر مطلب ہماری انویسمنٹ پانچ ہزار ہوگی اور بارہ ہزار ہم اس میں سے ارن کر پائیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں پیکج پہ جس کی اماؤنٹ ہے دس ہزار اس میں ہم اپنا دس ہزار انویسٹ کریں گے اور پچاس ایڈز ہمیں ملیں گی ایک ایڈ کے بدلے ہمیں آٹھ روپے ملیں گے چار سو روپے ہمیں اس کی ڈیلی کی ارننگ ہوگی اور بارہ سو روپے ہم اس میں سے اور اس کا جو منیمم ویڈرال ہے وہ تین ہزار کا ہے مطلب اس میں ہم کم از کم تین ہزار روپے نکلوا سکتے ہیں جب ہمارے تین ہزار ہو جائیں تو ہم اس میں سے ویڈرال کروا سکتے ہیں اس کا اگر ہم حساب کریں تو چار سو ڈیلی کی ارننگ ہے اور چھے چوک چوبیس دس ہزار کی انیویسٹمنٹ کے بعد ہم اس میں سے چوبیس ہزار کما سکتے ہیں دو منت کے اندر اب ہم آتے ہیں پچیس ہزار والے پیکج پہ یہ پیکج بھی میں نے لگایا ہوا ہے اس پہ ہمیں پچاس ایڈز ملیں گی ایک ایڈ کے بدلے ہمیں بیس روپے ملیں گے اور ایک ہزار اس کی ڈیلی کی ارننگ ہوگی اس کا اگر ہم حساب کریں تو پچیس ہزار کے بدلے ہمیں ساٹھ ہزار دو منت میں ملے گا اور یہ بھی دو منت کے لیے پیکج ہوگا اور کم از کم ہم اس میں سے پانچ ہزار روپے بدلہ کروا سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس پچاس ہزار والے پیکج یہ بہت ہی اچھا پیکج ہے سٹارٹنگ کے لیے یہ بہت ہی اچھا پیکج ہے میں تو آپ کو ریکمنٹ کروں گا جو لوگ ابھی سٹارٹ کرے ہیں وہ اس پیکج پہ فوکس کریں باقی آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ دیکھیں گے جتنی انویسٹمنٹ آپ کے پاس ہے آپ وہاں سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں چاہے آپ ون تھاؤزنڈ سے سٹارٹ لیں لیکن آپ سٹارٹ لیں اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اماؤنٹ ہے پچاس ہزار اس میں آپ کو اسی ایڈ ملیں گی اور پچیس روپے آپ کو ایک ایڈ کے ملیں گے دو ہزار روپے آپ کو اس کی ایک دن میں ارننگ ہوگی اور اس میں آپ حساب کریں تو ایک لاکھ بیس ہزار روپے آپ اس میں سے ارن کر سکتے ہیں مینیمم ویڈڈرہ ہے وہ ہے بارہ ہزار روپے اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک لاکھ والے پیکج کی طرف اس میں ہماری انویسمنٹ ون لیک ہوگی اور ایک سو پچیس ایڈ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی بتیس روپے ایک ایڈ کے بدلے ملیں گے چار ہزار ہماری ڈیلی کی ارننگ ہوگی اور اس کا ہم حساب کریں تو دو لاکھ چالیس ہزار روپے ہمیں دو منت میں ارن کرنے کو ملیں گے ایک لاکھ کی انویسمنٹ کے بعد اس کا جو مینیمم ویڈڈرہ ہے وہ ہے چوبیس ہزار روپے آپ ایک ہفتے میں آپ کا چوبیس ہزار روپے ارن ہو جائے گا اور چوبیس ہزار روپے آپ جو ہے وہ اس میں سے ارننگ جب آپ کی ہو جائے چوبیس ہزار روپے آپ اس میں سے ویڈرہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں دو لاکھ پچاس ہزار والے پیکج پر اس کی اماؤنٹ ہے دو لاکھ باون ہزار پانچ سو روپے اور اس میں آپ کو دو سو ایڈ ملیں گی ایک ایڈ کا ریٹ آپ کو پچاس روپے دے جارہا ہے اور دس ہزار آپ کی ڈیلی کی ارننگ ہوگی اس میں آپ کو اگر حساب کیا جائے تو چھے لاکھ روپے آپ کو ملیں گے دو منت کے اندر دو لاکھ پچاس ہزار کی انویسٹمنٹ کے بعد اس میں جو آپ کو منیمم ویڈرہ دیا جارہا ہے وہ ساٹھ ہزار کا ہے تو وہ ساٹھ ہزار پہ آپ ایک ہفتے کے بعد اس میں سے ویڈرہ کروا سکتے ہیں تقریباً دو ہفتے پہلے تک یہ دو پیکج لاسٹ والے نہیں تھے دو لاکھ پچاس ہزار والا اور پانچ لاکھ والا یہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے بنائے ہیں اور ہو سکتا ہے نیکسٹ اس سے اگلا سٹیپ بھی کچھ لے کے آئیں اس سے آگے اور پیکج بھی یہ دیں اس کا جو لاسٹ پیکج ہے ابھی تک ابھی تک جو اس کا لاسٹ پیکج ہے وہ ہے پانچ لاکھ والا اس کی انویسٹمنٹ ہے پانچ لاکھ پانچ ہزار روپے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں پانچ لاکھ انویسٹ کر کے ہمیں دو سو پچاس ایڈز睡 دیکھنوں क� ملیں گی اور اسی روپے ایک ایڈز کے بدلے ملیں گے بیس ہزار ہماری ڈیلی کی ارننگ ہوگی اور اس میں ہم منیمم جو ویڈرا کروا سکتے ہیں وہ ایک لاکھ بیس ہزار ہے ایک لاکھ بیس ہزار اس کا منیمم جو ویڈرا ہے وہ کروا سکتے ہیں ایک ہفتے کے اندر آپ کا ایک لاکھ بیس ہزار ہو جائے گا اور ایک ہفتے کے بعد آپ ایک لاکھ بیس ہزار جو ہے وہ ویڈرہ کروا سکتے ہیں دو منت آپ کو یہ ملتے رہے گا مطلب آپ کو اگر ہفتے میں ایک بار ویڈرہ ملے تو آپ نے یہ ویڈرہ آٹھ دفعہ لینا ہے اور اگر پھر بھی آپ کی رقم ایکسٹرا ہو رہی ہو تو جب آپ کا پیکج ایکسپیل ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی آپ کو یہ اماؤنٹ ویڈرہ ہوتی رہتی ہے اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر حساب کریں پانچ لاکھ کا کے بعد ہمیں بارہ لاکھ روپیا ملیں گے اگر ہم پانچ لاکھ والا پیکج لگاتے ہیں تو جی دوستو یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو کا اوورویو جو میں نے آپ کو زیبک کی ویب سائٹ ویزٹ کروائی امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے بعد اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے کوئی بھی آپ کی کنفیوجن ہے تو وہ آپ مجھ سے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ضرور حلپ کروں گا اس کے بعد نیچے ویڈیو میں میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ آپ اس کو اکاؤنٹ کو سیکیور کیسے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ کو ہیک نہ کر سکے اس کے بعد آپ اس میں سے ویڈرہ کیسے لے سکتے ہیں ویڈرہ لینے کے لیے ہمیں کون سا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا ویڈرہ لینے کے لیے ہم جیز کیش میں اپنی اماؤنٹ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر اپنی اماؤنٹ ہم کسی بینک میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں پھر بتاتا چلوں اگر کوئی دوست اس کو فیک سمجھ رہا ہو یا کسی دوست کو اس کے بارے میں کوئی کنفیوجن ہو تو میں پھر بتاتا چلوں کہ میں خود اس پر ورک کر رہا ہوں اور مجھے اس کے ویڈراب مل رہے ہیں تو اس لیے پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو چیز ریال ہے وہ میں آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ